بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام کرتے ہیں اور افریقہ کے وہ جنگلی قبائل جو شاید ابھی تک صحیح طریقے سے آج کے دور کے بارے میں صحیح طور پر واقف بھی نہیں ہوئے ہو وہاں بھی یہ لوگ پہنچتے ہیں مطلب جہاں جدید دور کے میڈیا تک نہیں جاتا وہاں یہ لوگ خاموشی سے اللہ کا پیغام ان غیر مسلموں تک پہنچا دیتے ہیں دوستو ہمارے اس ویڈیو کا مقصد افریقہ کے جنگلوں میں تبلیغی جماعت کے ساتھ پیش آنے والا ایک واقعہ پیش کرنا ہے جس میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک تبلیغی جماعت کا گروب جب افریقہ کے جنگلوں میں بھٹک گیا تو وہاں شیروں نے ان کا راستہ دکھایا اور یہ ویڈیو اس دعویٰ کے ساتھ سوشل میڈیا پر کافی شیر کیا جا رہا تھا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کچھ لوگوں نے اسے ایڈیٹیٹ اور فیک بتایا ہے وہی دوسری طرف کچھ لوگوں نے اسے سراسر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ بتایا ہے لیکن اگر حقیقت کی بات کرے تو ان دونوں دعویوں میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ ویڈیو بلکل حقیقی ہے فیک اور ایڈیٹیٹ نہیں ہے لیکن اس ویڈیو کے حوالے سے جو واقعہ سنایا جا رہا ہے وہ بلکل غلط ہے دراصل یہ تبلیغی جماعت کے استقبال میں پیش کیا گیا تھا کہ جب وہ پیدل سفر کر کے اپنے اس مرکز پر پہنچے تو ان کی آمد پر ان کے لیے آگے آگے ان کے بادشاہ جنگل کے شیروں کو جماعت کے آگے آگے جلائیں گے بلکل اسی انداز میں جس طرح ہمارے یہاں کسی ملک کا کوئی بادشاہ یا وزیر آزم آتا ہے تو ان کے لیے ان کے آگے آگے فوجی دستے چلتے ہیں تبلیغی جماعت کو دیا گئے اسی پروٹوکول کے کچھ مناظر کاٹ کر اسے علاہدہ ویڈیو کے شکل دی گئی اور اسی کے ساتھ یہ واقعہ جوڑ دیا گیا کہ یہ لوگ جب اپریقہ کے جنگلوں میں راستہ بھول گئے تو اس وقت شیروں نے ان کی رہنمائی کر کے انہیں صحیح منزل پر پہنچایا تو دوستو یہ تو تھی اس ویڈیو کے حقیقت لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس جماعت کے مرتبے اور درجے میں کمی آ جائے گی بلا شبہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتی ہے اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس میں موجود بیل کا ایکن ضرور پریس کریں